اسلام علیکم آپ سب دیکھنے کو کیمیت فیریناز یوٹیوب چینل تو آج میں اپنے کچن میں بنا رہی ہوں بہت زیادہ آسان اور مزیدار سے پرانٹی بریکفاسٹ کے لئے جو کہ بنتے ہیں بہت زیادہ ایزی اور بلکل جو ہمارے گھر میں انگریڈنس موجود ہوتے ہیں ان سے بنتے ہیں اور یہاں پہ میں بنا رہی ہوں پرانٹی اور یہ پرانٹی اتنے مزیکے اور خستہ بنتے ہیں بلکل سوفٹ اور ان پرانٹھوں میں بلکل ہمیں آٹا گھننا نہیں پڑتا اور نہ ہی پیڑے بنانے پڑتے نہ ہی ہمیں روٹی کی طرح بیلنا پڑتے ہیں ان پرانٹھوں کو بہت زیادہ ٹیسٹی اور مزے کے بنتے ہیں تو یہ مزیدار سے کرسپی اور ٹیسٹی پرانٹھے بنانے کے لئے ہمیں جن انگریڈنس کی ضرورت ہے تو ملک یہاں پر میں نے ایک کپ انڈے لیا یہاں پر میں نے دو عدد میدا لیا یہاں پر میں نے ایک کپ شوگر لیا یہاں پر میں نے 1 ٹیبل سپون ریڈ چلی فلیکس لیا یہاں پر میں نے 1.5 ٹی سپون گرین چلی لیا یہاں پر میں نے 3 ادد اور اسے بلکل بارک بارک میں نے اس طرح سے کٹ کر لیا ہے اور نمک لیا یہاں پر میں 1.5 ٹی سپون اور اسے فرائی کرنے کے لئے ہم نے یہاں پر لیا ہے آئل جلی سے جھٹ پٹ اپنے مددار سے اور سوپ سے پرانٹھے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے لیا ہے ایک ادد باول اور اس کے اندر جو ہے میں یہ دو انڈے دالوں گی توڑ کر ایک انڈا میں نے اس میں دال دیا ہے اور یہ ہے اس کا دوسرا انڈا اور انڈوں کو اچھے طریقے سے پھیٹنا ہے انڈے اس میں دال دیا ہیں اور اب اس کے اندر ایڈ کریں گے چلی فلیکس شوگر شوگر اس میں ضرور ایڈ کیجئے گا شوگر سے اس کے ٹیسٹ کو اور اس پرانٹھے کو یہ اس کا ٹیسٹ انہینس کرتا ہے جب کارٹ کرٹو گرین چلی میں نے اس میں دال دیا اب اس میں Heil person جو آسٹ کر رہی ہوں اور اسے اچھے طریقے سے رکھ انگر کریں گے اسے اچھے طریقے سے ہم نے اس کے اندر میکس کرنا ہے تاکہ ہمار جو شوگر ہے اس کے اندر ڈیزول ہو جائے توٹ اس کے اندر میکس ہو چکی ہے اور اس کے اندر ایڈ کریں گے اسے میکس کریں گے اور ساتھ ہی اس کے اندر ایڈ کر دیں گے میدہ اس کے اندر کوئی بھی لمس نہ ہو کوئی بھی گھٹھلی نہ کا پارٹ نہ ہو میدے کا اچھے طریقے سے اسے مکس کرنا ہے یہ پرانٹے بہت ہی زیادہ ٹیسٹی اور مزیدار بنتے ہیں اور اسے آپ جو ہے بریکپاسٹ میں بھی بنا کے بچوں کے لنچ باکس میں دی سکتے ہیں بہت ہی سوپٹ اور ٹیسٹی بنتے ہیں یہ پرانٹے اگر آپ بچوں کی لنچ باکس میں دال کے دیں تو اس میں گرین چلی جو ہے وہ مت ایڈ کیجئے گا آپ اس کی جگہ بلیک پیپر پیسی ہوئی ایڈ کر دیجئے گا بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنتے ہیں یہ اچھے طریقے سے اسے مکس کرنا ہے تاکہ کوئی بھی لمس جو ہے اس میں باقی نہ رہے تو یہ جو پیٹر ہے بلکل ریٹی ہو چکا ہے اور اب اسے جو ہے فرائی کرنا ہے دوے پہ ڈال کے یہاں پہ جو ہے دوہ ہمارا گرم ہو رہا ہے اچھے طریقے سے دوہ جو ہے ہمارا گرم ہو چکا ہے اور اب میں اس کے بعد تھوڑا سا آئل دالوں گی آئل کو جو ہے چاروں طرف اس طرح سے پھیلا دیں گے یہ گریس ہو چکا ہے آئل سے اور اب اس کے اوپر جو ہے ہم نے ریڈی کیا ہے بیٹر تھوڑا تھوڑا کر کے اس کے اوپر وہ ایڈ کریں گے بلکل تھوڑا تھوڑا اس کے اوپر دالنا ہے تو بیٹر اس کے اوپر میں نے دال دیا اسے نیچے سے کوپ ہونے دیں گے اچھے طریقے سے ہلکا سیسے اس طرح سے پھیلا دیں گے اگر آپ سب میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا یہ پراتے بہت ہی مزے کے اور خستہ بنتے ہیں ٹیسٹی بنتے ہیں سوفٹ بہت ہوتے ہیں کھانے میں بھی بہت زیادہ ٹیسٹی اور مزے دار بنتے ہیں اسے جو ہے نیچے سے کوپ ہونے دیں گے اب اسے پلٹنا نہیں ہے اور میں نے فلیم جو ہے بلکل میڈیم ٹیو لو رکھی ہے زیادہ تیز نہیں ہے فلیم اس کے اوپر جو ہے آئل سپرنگل کر دیں گے تھوڑا سا کوپ ہونے دیں گے اچھے طریقے سے آئل کو اس کے اوپر پھیلا دیں گے اس طرح سے ہلکا ساس کا کورنرڈ اٹھا کے دیکھیں گے کہ نیچے سے کیسا ہے تو یہ دیکھیں ابھی تھوڑا سا جو ہے کوپ ہونے باقی ہے اس طرف سے تو اسے پورا کوپ ہونے دیں گے اور اب اسے بلکل آرام سے جو ہے اسے پلٹنا ہے تو یہ دیکھیں کتنا پیارا سا خوبصورت ساس کا کلر آیا ہے اسے اب نیچے سے بھی کوپ ہونے دیں گے اچھے طریقے سے تو یہ مزیدار سا پرانٹا ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اسے میں نکال دیں گے اس طرف سے بھی جو ہے ہمارا پرانٹا سک چکا ہے اسے نکال دیں گے پلٹ دیں گے پہلے تو یہ دیکھیں روٹی کی طرح اتنا پیارا سا مزیدار سا ہمارا پرانٹا جو ہے ریڈی ہو چکا ہے یہ جو ہے میں نکال دوں گی تو یہ پرانٹا ہم نے نکال لیا اس کے اندر اسی طرح میں باقی کے بھی بنا لوں گی تو آپ دیکھیں دوسری طریقے میں اسی طرح سے بنا لوں گی میں نے اس کے اوپر آئل نہیں دالا جو ہم نے پرانٹا بنایا تھا جو ہم نے پرانٹا بنایا تھا اسی کا آئل ہے اور یہ نون سٹیک جو ہے توا ہے تو اس پر آئل لگاوا ہے مجھے ضرورت نہیں اس پر دالنے کی اگر آپ سارے طوے پر بنائیں تو ضرور آئل دالیے گا اب میں باقی کا بھی اسی طرح سے بنا لوں گی اور اب اس کے اوپر بھی اسی طرح سے جو ہے آئل سپرنکل کر دیں گے اور اسے نیچے سے کوک ہونے دیں گے اسے کوک ہو چکا ہے اسے بھی میں پلٹ دوں گی بلکل احتیاط سے کوک ہونے دیں گے اسے بھی نیچے سے تو تیار یہاں پہ ہمارے مزے دار سے سوپٹ سوپٹ پرانٹے بہت ہی زیادہ ٹیسٹی اور مزے کے بنے ہیں اور آپ اسے چیک کریں کہ کتنے زیادہ ٹیسٹی ہیں بہت سوپٹ بنے ہیں یہ بہت ہی زیادہ مزے کے بھی لگتے ہیں آپ اسے جو ہے بنا کے آرام سے بچوں کے لنچ باکس میں بھی دے سکتے ہیں اور اپنے مارننگ کے بریکفاس میں بھی آپ اسے کھا سکتے ہیں اور کتنے آسانے بنانا نہ ہمیں اس میں آٹا گوننا پڑتا اور نہ ہی پیڑے بنانے پڑتے اور نہ ہی جو ہے اس کو بیلنا پڑتا ہے بہت ہی زیادہ ٹیسٹی اور مزے کے بنتے ہیں آپ سب اس بریکفاس کو ضرور ایک بار جو ہے انجوائی کیجئے گا کیچپ کے ساتھ چائے کے ساتھ تو آپ کو کھانے میں بہت زیادہ مزے آئے گا اگر آپ سب کو مزے دار سے ٹیسٹی ٹیسٹی اور سوٹ پرانٹے کی ریسیپی اچھی لگے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا سبسکرائب کے پاس تو بیل آئیکن کا بٹن ہے اسے ضرور پریس کیجئے گا کیونکہ اس سے آنے والی میری ہر نیو ریسیپی سب سے پہلے آپ کو ملے گی جس کا نوٹفیکشن بالکل فری ہے تو ملتے ہیں اسی طرح سے پیاری پیاری آسان سی مزے دار سی ریسیپی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت دیر ساری گوہوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ